ان کے ذاتی کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے منی لانڈرنگ بنایا گیا آج جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام لگتا ہے تو انہیں یہ یاد آتا ہے کہ یہ ظلم ہے لیکن اس وقت ان کو یاد نہیں تھا تو میں قوم کے سامنے یہ بات رکھنی چاہوں گا کہ شریف فیملی کے کاروبار کو جرم بنا کے انہوں نے اس ملک میں انڈرسٹری کا قیام عمل میں لائے انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا لیکن ان کی اس کاروبار کو ان کا جرم بنایا گیا اور آج یہ مقافات عمل دیکھیں کہ آج جہانگیر ترین اسی بات پہ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میاں شہباز شریف نے جس امانت اور دیانت کے ساتھ جس منت اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اس ملک کی اور قوم کی خدمت کی ہے اور بالخصوص پنجاب کی خدمت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے جو ہے وہ سٹڈی کیا جائے لوگوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ کسی بھی ملک کی حکومت میں رہ کے امانت دیانت اور جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ سے کس طرح سے جو ہے وہ خدمت ہو سکتی ہے اور یہ جو ظلم ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے کہ بے گناہ یعنی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اور سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ بے نامی ہیں یہ سارا کاروبار جو ہے وہ میاں شہباز صاحب کا ہے اور دوسری طرف انہیں بھی ملزم اور مجرم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور میاں شہباز صاحب کے خلاف بھی غلط مقدمہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تیرہ تاریخ کو ان کی بیل پٹیشن ہے ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہیں انصاف ملے گا یہ ظلم کے جو دن ہیں اب یہ گنے جا چکے ہیں اب جب ظالم ہی آ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو ظلم کرتے رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اب یہ ظلم کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کے تمام قائدین کو جو ہے وہ انصاف ملے گا اور دوبارہ موقع ملے گا کہ وہ اس ملک اور قوم کی خدمت جو ہے اسی دیانت اور امانت سے جو ہے وہ جاری رکھے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں رانت صاحب یہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو رینکس ہیں ان میں پاس یہ کربلی مچی ہوئی ہے کہ ان کے پاس انہوں نے ان کی حکومت جہاں بنوائی تو کیا آپ یعنی نون لیگ قومی اسمبلی میں جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ مل کر اس حکومت کو ٹاپڑڈون کر سکتے ہیں دیکھیں کل جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پی ایس کی تعداد تھی تو آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب حکومت ان کی دھائی جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بھائی جیب میں موجود تھی اگر وہ اپنے لوگوں کو جبکہ ہمارے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کل یہاں پہ آئے تھے ان سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے تو یہ حکومت بنانے کے لیے انہیں جہاز جو ہے وہ پورے ملک میں گمانا پڑا تھا اب میرا خیال ہے کہ وہ انہیں جہاز بھی گمانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں حقائق کی اوپر بات کرنے کا قائل ہوں ہمارے ساتھ ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کا اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں ہوا جب کبھی رابطہ ہوگا تو اس بارے میں پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ جو ہے مشاورت کے بعد کرے گی دیکھیں ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے جس قسم کا ذابطہ جاری کیا ہے اور جس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے اور انہوں نے ہمارے بھی ہمیں بھی بقیدہ نوٹسز بیجے کہ جی آپ حلقے میں داخل نہیں ہو سکتے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ توابند کرتے ہوئے اور اس کا احترام کرتے ہوئے جو ہے ہم میں سے کسی نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے ذابطے کے مطابق کاربائی کرتے ہوئے شاید یہ پہلی مثال ہے کہ ووٹ چور حکومت اور ووٹ چور ٹولا جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکا میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے ان کے خلاف ثبوت موجود ہے ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو سزائن دے گا اور کل کا الیکشن جو ہے ہم توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس بات کو انشور کرے گا کہ وہ فری ہوگا وہ فیر ہوگا اور اگر وہ الیکشن فری اور فیر ہوتا ہے تو وہاں کے جو سرویز آئے ہیں وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں تو مجھے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس واضح اکثریت سے وہاں پہ جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووڑ دینے کے لیے جو ہے وہ بیتاب ہے دیکھیں یہ جو بات ہے کہ جی پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ ایک مقصود پراپے گھنڈا کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کیا تھی پی ڈی ایم دس جماعتوں نے بیٹھ کے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ اس ملک میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جو تھے وہ رکھ تھے جھلی تھے ان الیکشن کی بنیاد پہ ایک ٹولے کو نالائک اور ناہل ٹولے کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا کیا اب بھی کسی جماعت نے اس بات سے انکار کیا ہے کیا اے این پی یا پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا انہوں نے کہا ہے کہ جی دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جو تھا وہ بڑا فری اور فیر تھا یا انہوں نے کہا ہے کہ سیولین بارہ دستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اوپر تمام جماعتیں قائم ہیں اور آپوزیشن جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف اور ایک فری اور فیر الیکشن کے لیے سیولین بارہ دستی اور ووڈ کی عزت کے لیے جو ہے وہ اپنی جدو جہد جو ہے وہ جاری رکھے گی ہاں اگر کوئی ایک جماعت یا دو جماعتیں اپنی جدو جہد علیدہ سے کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اطراز نہیں ہے باقی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں ایک اجنڈہ جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا جو اس جہد کا اجنڈہ ہوگا اور اس اجنڈے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی مساعت کے مطابق برپور طریقے سے عمل کرے گی اور جدو جہد کرے گی مجھے رانے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر تریمی نے ابھی تک آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو ابھی پارٹی کے اندر کوئی مشابہ چل رہی ہے کہ پنجاب حکومت میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ان کے ایم پی ایز اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو کوئی الہاق یا اتفاق ہو سکتا ہے کوئی جہانگیر تریم کو آفر یا پیش کش کریں گے دیکھیں میں کسی کی پرسنیلٹی کو میں نے جس طرح سے کہا کہ گو ہمیں بہت گلا ہے اور پوری قوم کے یہ سامنے ہے کہ جب شریف فیملی کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ منی لانڈن بنایا گیا اس وقت جہانگیر تریم صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے جہانگیر تریم صاحب کو تو سمجھ تھی وہ تو کاروباری آدمی تھے وہ عمران خان صاحب جو انہوں تو ساری زندگی کاروبار کی ہے کوئی نہیں ہے انہوں تو صرف ساری عمر جو وہ مانگا ہے تو مانگنے کا جو کاروبار ہے اس کے اوپر تو کوئی ٹیکس نہیں لگتا نہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپ کو بیننشیٹ بنانی پڑتی ہے اور اس نے تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تین سال سے جو ہے وہ مانگ رہا ہوں اور مجھے کبھی شرم نہیں آئی مانگتی ہوں یہ بھی ان کا اپنا کاؤل ہے تو انہیں تو شاید اس بارے میں کوئی گلت فہمی ہوگی جہانگیر تین صاحب کو تو پتا تھا نا کہ یہ کاروباری ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے ملی لانڈنگ بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کی مضمت نہیں کی لیکن آج ہم یہ بالکل آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کاروباری آدمی کی گرفتاری اور یہ جس طرح سے چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں چینی جو ہے وہ پہلے پچاسی اور نبی رپے کی تھی اب وہ سو کراس کر چکی ہے یہ اور لوگوں کو پکڑیں گے اور لوگوں کو اندر کریں گے یہ ایک سو دس اور ایک سو تیس پہ چلے جائے گی اور اگر انہوں نے یہی کام جاری رکھا تو یہ ڈیرڑ سو کراس کر جائے گی اس طرح سے جو ہے وہ مارکٹ کنٹرول نہیں ہوتی اور ہم اس عمل کی مضمت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کاروباری لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کیا ہے جو انہوں نے ان کی گرفتاریاں کی ہے اب شہزاد اکبر صاحبی جو ہے وہ سارے ملک کا کاروبار چلائیں گے وہ سارے ملک کا جو ہے وہ معاملات کو چلائیں گے وہ ایٹی ایمز جنہوں نے پیٹرول ڈکیٹی کی وہ کہاں ہیں جنہوں نے آٹا ڈکیٹی کی وہ کہاں ہیں جنہوں نے عدویات کی ڈکیٹی کی وہ کہاں ہیں یعنی ان ڈاکوں کو پکڑنے کی بجائے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ لوگوں کے کاروبار کو جو ہے وہ بھولنے پر لگے ہوئے ہیں لیکن ہم اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہم کسی دوسرے کے ساتھ ظلم برابہ رکھنے کی جو ہے وہ بات نہیں کرتے لیکن جب تک کوئی سائلڈ چیز سامنے نہیں ہوگی پرویز علی صاحب کے صاحب کے مطلق بات کی جاتی ہے جب پرویز علی صاحب آ کے ہمیں کہیں گے کہ جی بیرے پاس اتنے مندے ہیں تو آپ فیصلہ کریں تو ہم پھر فیصلہ کریں گے اگر جانگیر صاحب کل آئیں گے تو وہ پہلے بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے اور پنجاب میں سب سے زیادہ ممبرز اس کے ہیں مجارٹی ہے اس کی اور مرکز میں آپوزیشن میں جو ہے وہ سب سے اکثریتی جماعت ہے اس لیے جو ہے وہ ہم کوئی میسیجز کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہیں کریں گے اگر کوئی صورتحار سامنے آئے گی تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ مشابرے سے فیصلہ کریں گے جانگیر کریم کے ساتھ جو ہے وہ الہات ممکن ہے دیکھیں جی اگر وہ آئیں گے بات کریں وہ تو پھر ہم ممکنات کو جو ہے وہ اسیس کر لیں گے بہت شکریہ آئیت ہے